کہ ہر ہر سانس پہ جو اندر جاتا ہے یا پھر باہر آتا ہے سانس اندر گیا تو باہر نہ آئے پھر بھی موت اور اگر باہر چلا جائے اور اندر نہ جائے تو پھر بھی موت فرمایا ہر لمحے رب کائنات ہر منٹ ہر گڑی رب انسان کو ایک نئی زندگی دے رہا ہے ایک نئی حیات بخش رہا ہے فرمایا جب حیات ہر سانس پہ نہیں ہے تو حیات سے بڑھ کر زندگی سے بڑھ کر رب کی کوئی بڑی نعمت بھی نہیں ہے ہر نعمت اسی وقت انسان کے کام آ سکتی ہے جب انسان کی حیات ہوگی جب وہ زندہ ہوگا جب اس دنیا میں رہے گا تو ہر سانس پہ صفیہ کہتے ہیں رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یہ بات ہے جو دم غافل سو دم قافل کہ جو ایک دم بھی غافل ہو جائے اللہ کی یاد سے اللہ کی شکرانے اور حمد اور تعریف سے تو اللہ والے فرماتے ہیں وہ تو کفر میں چلا جاتا ہے اس نے اس ایک سانس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کیا اور ہمارا عالم یہ کہ جتنا کچھ مل جاتا ہے نظر اگلی طرف ہی رہتی ہے شکریہ ادا نہیں کرتے کہ مالک جو کچھ تو نے دیا ہے نا یہ بھی میری اوقات نہیں تھی میرے تو عمال ہی ایسے نہ تھے میرے تو نیک ہی ایسی نہ تھی اگر تو دیتا ہے نا رب دیتا آپ کے اور میرے عمال کے مطابق تو خدا جانتا ہے کچھ بھی نہ ملتا یہ تو اس کا کرم بالا ہے کرم ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنے گناہ اور نافرمانی ہونے کے باوجود بھی اتنی سرکشی ہونے کے باوجود بھی ہٹ درمی ہونے کے باوجود بھی وہ تیرے میرے عمال کو نہیں دیکھتا ہے وہ اپنے کرم کو دیکھتا ہے